اے گائز ہاواریو کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک بڑیا چلتے رہو چلاتے رہو اور خود کو بچاتے رہو تو یہاں پہ آج کا ویڈیو جو ہے کچھ انٹرسنگ ہونے والا ہے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میرے ساتھ ایک بائی ہے نکل بائی ان کی ایک بائی ہے جو کسٹمائز پھول کسٹمائز کی ہوئی ہے فول موڈفکیشن کی ہوئی ہے آج وہی بتانے جا رہا ہوں وہی دکھانے جا رہا ہوں تو آپ لوگ کو آج میں اس سے ملاؤں گا بھی اور اس کے بعد جو بائی ہے میرے پاس تو وہ سب اس کا ریویو آج میں آپ کو دوں گا اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ بہت ہی خوش ہو جائیں گے کیونکہ بہت ہی پیاری بائی ہے انہوں نے بنائی ہے بہت ہی زیادہ موڈفکیشن کی ہے ایک تو میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنی بڑیا موڈفکیشن کی ہوگی سو ابھی جو ہے ان سے بات کریں گے تو آپ کو دکھاتا ہوں میں ابھی آپ ابھی آپ جو سنیمیٹکس دیکھیں گے وہ اسی بائی کے ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم بائی سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا کروایا ہے اس میں وہ سب آپ کو میں دکھاؤں گا تو آپ سنیمیٹکس پہلو انجوئے کریں اس سے بعد ان سے ملتے ہیں تو یہاں پہ ہم ویلکم کریں گے اکھل بھائی کو اور وہ ہمیں بتائیں گے سارا کچھ جو بھی یہاں پہ انہوں نے بائیک میں موڈفکیشن کی ہے وہ سب بتائیں گے تو ہلو بھائی آپ کا بہت 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 ویلکم ہے ہماری اس چینل پہ اور آپ کی بھی چینل ہے اور گروت ہو رہی ہے آپ کے اور جیسے جیسے میں دیکھ رہا ہوں آپ کی چینل تو ابھی فلو میں ہی ہے اچھے خاصے ویلز بھی آ رہے ہیں اور اچھے خاصے سب پیار اثر آپ سب کا پیار ہے جو دیکھ رہے ہیں ان کا پیار اثر صحیح بات ہے یار پیار تو ملے گا کیونکہ آپ نے اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی بائیک جو ہے مینٹین رکھی ہے اور اتنی موڈفکیشن کی ہے کیا ہی بتا ہے جو بھی آپ کو آپ کے ویڈیوز دیکھتا ہوگا آئی تنگ وہ اس بائیک کی وجہ سے آپ کو فالو کر رہے ہوں گے بلکل سر بلکل ہاں تو ابھی آپ پہ جو گروت ملی ہے وہ سب بائیک کی وجہ سے ملی ہے ایک یونیک سا ہے نا یہ ایک یونیک سا پیس ہے ایک یونیک سا پیس ہے جو یہ بائیک ہے یہ آپ کے ایڈیا میں کب آیا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے پہلے ہی آیا تھا یا کسی سے دیکھا تھا آپ نے سر ایسے تو انسٹرگرام پہ نیلز پہ گیرہ دیکھتے رہتے تھے ہاں جو انجی بٹ دو سال پہلے میرا ایک 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 ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں میری یہوالی آم ہے یہ جو تھی اس میں روڈلی ہے اس وقت تو اس وجہ سے تو یہ بائیک پورا لوس تھا جو بھی تھا یہ بائیک تو یہ پورا لوس تھا تو پھر در والوں نے بولا کہ اس کو ٹھیک کروائیں گے جب میں پورا ریکاور گر چکا تھا صحیح بات ہے تو میں نے بولا جتنے پیسے اس پر ٹھیک کرانے پہ لگائیں گے کچھ ایسی چیز بناتے ہیں جو یونیک ساو یونیک ہو پٹ وہ میں نے نارمل سوچا تھا میرے کو خود ہی بتا تھا کہ میں نے پیسے اس پر لگا دوں گا اور یہ اتنی زیادہ صحیح دکھے گی تو اب آپ مجھے بتا ستے ہیں میرے جو بھی یہاں پہ فیملی ہے ہماری ان کو بتائے کی یہ کونسی بائیک ہے پہلے یہ بتائے ان کو کیونکہ یہ ابھی تک پریشانی ہوں گے کی کونسی بائیک ہے پہلے یہ بائیک ہے ہیرو ہونڈا کی پیشن پرو جس میں سلف آتا تھا ڈکس نہیں آتی تھی یہ وہ والا موڈل ہے دوہزار تیرہ موڈل ہے یہ تو اب اس کو میں نے پورا کسٹمائز کرایا ہے لائک ایک منی ہارلے کہہ سکتے ہیں میرے کو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسٹم بائیک ہے میرے کو کسٹمائز بولتے ہیں باقی آپ دیکھو بائیک کو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیس پہ لگا ہوا ہے بتائیں آپ پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم کہاں سے یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بھی تو سب سے پہلے یہ جو موڈل ہے اس میں ڈکس بریک نہیں آتی تھی اس پہ ہم نے ڈکس انسٹال کروائی ہوئی ہے پورا ڈکس کلپر ورکنگ ہے پوری بلکل اچھے طریقے سے ورک کرتی ہے ڈکس انسٹال کروائی ہے شوکر چینج ہوئے پورا اس کے اندر ہم نے سائز ٹائر کا اپگریڈ کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ فینڈر بھی بنانا پڑا تھا تو ہم نے فینڈر بھی بنایا اس سے اوپر آ جائیں گے تو یہ نمبر پلیٹ ابھی میں نے انسٹال کروائی ہے اٹیو کی اس سے پہلے میں نے کسٹم لگا رکھی تھی اس سے اوپر آئیں گے تو یہ آپ کو ہارلے سٹائل چھوٹی لائٹ ملے گی اگر آپ میرے چینل پر جا کے دیکھیں گے تو میں پہلے جو میری لائٹ تھی وہ بہت بڑی تھی وہ 5 انچیز کی تھی اور اس کی سائیڈ فٹنگ تھی ابھی جو لائٹ ہے اس کی ڈاؤن فٹنگ ہے جو بلکل ہارلے اور اوینجر میں آتی ہے بلکل اوینجر وہ میں دیکھ رہا تھا یہ کئی پہ میں نے دیکھا ہے تو اوینجر کی لائٹ ہے تو اس کے بعد اوپر آ جائیں گے تو یہ ہینڈل کسٹم ہے ہینڈل کیفی ریسر سٹائل ہینڈل ہے ہینڈل تو پورا کسٹمائز ہے تو یہ ہینڈل ہے جس سے ہمیں کیفی ریسر لک ملتی ہے اس کے بعد ہم نے ایک ٹیکو میٹر لگایا جس میں ہم کو سپیڈ بغیرہ اور اوڈو میٹر گیر شفٹ سب دیکھتا ہے اور یہاں پہ ایک چارجر موبائل ہولڈر اینڈ چارجر اور سب سے مین بات اس بائپ میں کہ اس میں ہم نے سارے جو یہ لائٹ سیٹ ہیں لائٹ یہاں پہ ایک لاغ ہے یہ بولٹ کمپنی بولٹ رائلینڈ فیلڈ کے یوز کی ہیں سوچیز رائلینڈ فیلڈ کے یوز کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو لائٹنگ کا سوچ ہوتا تھا پیشن پرو میں وہ سایڈ ہوتا ہے تو ہم نے پوری وائرنگ چینز کی اس بائک کی جس سے مجھے جو کاؤسٹ ہے وہ زیادہ پڑ گیا اس بائک کو موڈیفائی کرنے میں تو میں نے سارے سوچیز یہاں پہ وائرنگ چینز کر کے ہم نے جیسے بابر سٹائل بہار آتا ہے جیسے اپنا ہارلیڈ اویسن بابر میں آتا ہے ویسے ہم نے اس کو باہر کی طرف نکلوایا ہوا تھا تو یہ آگے رویلینڈ فیلڈ کے لاغ سٹ یہ ٹینک اور یہ کسٹم ایڈا دونوں یہ دونوں لدیانے سے ہم نے کروائے ہیں منگوائے تھے یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ مشکل ہے یہ ملنا تو یہ جو ٹینک ہے یہ ہارلے ٹینک ہے یہ ہارلے بائیک میں جیسے آپ نے بہت ساری سٹریٹ بہار وغیرہ میں دیکھے ہوں گے اس میں ایسا ٹینک آتا ہے بلکل آتا ہے اس سے پہلے ہی میں نے ہارلیڈ اویسن کی وہ ایک ویڈیو بھائی تو یہ ٹینک اس کا انسٹالڈ ہے اور یہ بھی جیسے بہار کی جو سٹیٹس ہیں وہاں پہ پنجاب وغیرہ میں یہاں پہ کسٹم میڈ آتے ہیں یہاں پہ کسٹم ڈکی بھولتے ہیں اس کو اس کے اندر ساری بیٹری وغیرہ ہاتی ہے اچھا اس میں سارا کچھ یہ آتا ہے بیٹری سیڈی وغیرہ ہوتی ہے بائیک کی سارے وائرنگ وہ سب کچھ اس کے اندر تو اسی چیز سے تو یہ تھوڑا سا یونیک لگ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر جو یہ جو بوکس ہے یہ ہی تو اس کو یونیکنس بنا لیتی ہے تو اور اس کا انجن جو ہے وہ اسی کا پیشن کا ہی ہے انجن پیشن پرو کا ہی ہے اور جو اپنے اگزاست لگایا ہے یہ کون سا ہے اسی پروڈیکٹر کا ہے یہ اسی کا اگزاست ہے نوٹ اریجنل اسی اس ریپلی کا اور اس میں روٹس کے میکا سونک ہون انسٹالڈ ہوئے ہیں وہ تو سنانے ہیں ابھی اور اس کے بعد اس کے بعد آپ نے پیچھے شاکر جو ہے وہ بھی نہیں ہے اور لائٹنگ جو ہے انڈکیٹرز جو ہے وہ بھی سب نہیں ہے تو یہ بھی کسٹم میڈی ہے سیٹ بھی میں نے اس کی کسٹم میڈ بنوایا ہے اور نمبر پلیٹ آپ نے وہ کہاں پہ لگایا ہے نمبر پلیٹ کا یہ جیسے کہ آپ ہار لے وغیرہ میں دیکھتا ہے سائیڈ پہ نمبر پلیٹ ہوتی ہے اچھا وہ سائیڈ میں ہوتی ہے میں نے اس کا بھی سائیڈ پہ بنوایا تھا تو میں نے یہاں پہ انسٹالڈ کروئی ہے اور یہ جو آپ پتی دیکھ رہے ہوں گے یہ مرگاڑ کی پتی ہے یہ ابھی میرے سے ٹوٹ گیا ہے کچھ ایسا ہی جب آیا تھا تو وہ ٹوٹ گیا تو وہاں پہ رکھا ہوا ہے ہم نے سائیڈ پہ تو یہ اس کی پتی ہے اور اس سیڈ میں اگر بات کرے تو اس سیڈ میں آپ کو دوسری ہارن جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گی تیسری ہارن جو ہے چھوٹی والی وہ بھی دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پہ دو ہارن ہے ایک تو ہے یہ بڑی والی جو اس سیڈ میں آپ نے بتایا تھا اور دوسری ہے وہ جو جو سکوڑا ہون بولتے ہیں اس کو اچھا اچھا اور اس میں انڈیگیٹر انسٹالڈ ہے چاروں انڈیگیٹر بڑیا ہے اور یہ اگر یہ کٹی ایم سٹائل انڈیگیٹر ہے اور اس میں میں نے فلیسر لگایا جیسے یہ سکسٹین موڈ میں جو ہے وہ بلنک کرتے ہیں باقی چھوٹے چھوٹے کام بہت زیادہ ہو چکے ہیں بائیک میں تو اگر بتانے بھی یائیں گے تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گے اور بہت بورنگ ویڈیو بنے گے تو نہیں لمبی ویڈیو بنے تو ٹھیک ہے لیکن یہ ایسی ایسا ایک پیس ہے کہ اگر کوئی بھی دیکھے گا وہ تو اس چیز سے خوش ہوگا وہ آپ میرے ریکشن ویڈیو دے سکتے ہو کہ ریکشن تو انلیمیٹیڈ ایس میں ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا آپ کی پیچھے پیچھے چڑھ رہا تھا اور جو بھی لوگ ہیں جو بھی جایے گا یہ بائیک وہاں پر ریکشن نوڈ ہے وہ دیکھتے جاتے ہیں بائیک کو اچھا اس کا جو آپ کا کاشت آیا تھا جب موڈفکیشن کی تھی کسٹمائز کی تھی تو کتنا خرچہ آیا تھا اس پر نیر 37,000 میں نے پی گیا تھا 37,000 اس کے بعد جو سیڈ وغیرہ وہ میں نے خود سے بعد میں وہ تھوڑا بہت چار پانچ ہزار اس کے بعد بھی لگ چکا ہے اس بائیک پر لیکن اوہرال کاشت اگر بتائیں تو یہ 40,000 کے 40,000 جو ہے آپ نے اس پر خرچ کیا اور تبی جا کہ یہ یونیک پیس جو ہے اس انڈیا میں ہے اور وہ بھی پیشن کو اتنا موڈیفائی کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ پیشن پرو کو اتنا اچھا سجایا ہے تو اگر کوئی بھی بندہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہماری بائیک جو ہے وہ کسٹمائز کرنی ہے تو کوئی ان سے سکھے ان کے چینل کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ سب بتائیں گے اس کے بارے میں اور کہاں پہ کیا تھا سب کچھ آپ کو ملے گا اور ڈسکرپشن میں لنک ملے گی ان کی تو آپ وہاں پہ چکا اٹھ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں اس کی ہارن اور اس کے بعد اس کا اگزاز جو ہے اس کی سانڈ سناتے ہیں اور آپ I think so I hope so کہ آپ لوگ بہت ہی خوش ہو جائیں گا ہاں شور بہت آ رہا تھا اگزاز میں جیسے میں سن رہا پا رہا تھا بہت ہی شور تھا ابھی آپ ہارن سنا ہے اس کی ہارن سنیں یہ گھاڑیوں جیسی ہارن یار اتنی لوڈلی ہے نا بج رہی ہے کہ کان جو ہے وہ فٹ جائیں گے اس کے بعد اب اگزاز کی بات کر رہے تو اگزاز جو ہے وہ تو انیکسپیکٹڈ ہے کیونکہ ایسی پروجیکٹ کا اگزاز ہے یہاں پہ اور آپ کو میں سناتا ہوں اس کی آواز تو بھائی صاحب اتنا لوڈ یار کان فٹ جائیں گے اور اس کی وجہ سے جو ہے کل بھائی جو ہے بہار ہی نہیں نکلتے کیونکہ پلیس کا چکر ہوتا ہے وہ یہ سب آج کل یہاں پہ تو چلو تھانکیو ویری مچ اگر آپ آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ پہلے میں آپ کو ریکویس کروں آپ جائیں ان کے چینل پہ وہاں پہ دیکھیں اور ان کو بھی آپ تھوڑا سا جو ہے ان کے ویڈیوز دیکھیں اگر آپ کو اچھے لگے then you have to subscribe that channel تو وہ لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دوں گا میں تو میں hope کر رہا ہوں کیونکہ ایسا یار میں نے پہلی بار دیکھایا اور میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی پہلی بار ہی دیکھایا تو تھانکس اللہ تو آج کا ویڈیو جو ہے یہاں پہ یہ اب انڈ کرتے ہیں سو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڑ بائی اللہ حافظ ہے بائی بائی ملتے ہیں آپ نے پہلی بائی ملتے ہیں آپ کو اچھے لگے